اور اس پاک انڈیا کا مقابلہ ہے سرلنگا کے ساتھ راجہ پسکا بالنگ کے لیے آئے ہیں اور بھارتی ٹیم کو چاہیے تیز بالوں پر پینتالیس رن سامنے ہیں کدار جادب جو کہ فورٹی نائن پر ٹھہرے ہیں کدار جادب کو ففٹی بنانے میں صرف ایک رن مزید چاہیے راجہ پسکا بال کرائیں گے یہ اس کلہ ہے لاؤن پر فیلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے اور اب انتیس بالوں پر چاہیے پینتالیس رن اور کدار جادب کو چاہیے مزید ایک رن اپنی ففٹی مکمل کرنے کے لیے راجہ پسکا اسی بول کرائیں گے اور ریکیٹ یہاں پر نیکس ایک پر کھیلہ ہے آسانی سے ایک رن مل جائے گا اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوئے انڈیا کے ایک سو تیس اور اسی کے ساتھ ایک ادار جو ہے وہ اپنی ففٹی کمپلیٹ کر چکی ہے تاریف کرنا ہوگی بہت ہی پہترین جو ہے پاری کھیلی انہوں نے چونتیس بالوں پر پچاس رن کی جو ہیلپ کرے گی بھارتے ٹیم کو لیکن اب آئے ہیں ویرات کولی اٹھائیس بالوں پر چاہیے چوالیس رن ویرات کولی کو انڈیا کا مقابلہ سرنلنگا کے ساتھ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ اوورز بکیٹ اپر بال کرائیں گے سلو اور بال کرائی تھی اور یہ کھیلہ ہے لان پر فیلڈر وہاں پر پیلس سے موجود ہے ٹوٹ پال رہے گی اور اب ستائیس بالوں پر چاہیے ہوگا چوالیس رن ویرات کولی کو ایگریسیو ہونا پڑے گا راجہ پسکا بال کرائیں گے اور یہ اچھی بال تھی اس کو سویپ کرنا چاہتے تھے ویرات کولی لیکن کمپلیٹری ناکام رہے پیس زیادہ کرتے ہیں راجہ پسکا نے تو اب تک چار بالوں میں ثرف ایک رن دی ہیں راجہ پسکا اب تک پہدری نور کراتے ہوئے یہ پہنچ گئن کرائیں گے ویرات کولی کو اور یہ سیدھا کھیلہ ہے کور کی جانب فیلڈر وہاں پر پیلس سے موجود ہے اور یہ بھی ڈوٹ بال تو اب تک صرف اس عور میں ایک رن آیا ہے اور بھارتری ٹیم پیشر میں آتے ہوئے پچیس بالوں پر چاہیے چوالیس رن کیا ویرات کولی کر پائیں گے آخری بال کرائیں گے راجہ پسکا ویرات کولی کرائیں گے یہ کھیلہ اچھی چوارٹ ہے لیکن فیلڈر موجود رہے گا اوپر کور کی جانب ایک رن ملے گا اور اس ایک رن کے ساتھ اب چوبیس بالوں پر چاہیے ہوگا تریالیس رن فرنانڈو آئے ہے بالنگ پر ویرات کولی نے سنگل شاید اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ اب سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ویرات کولی بڑی شاٹ ضرور کھیلیں گے کیونکہ اب چوبیس بالوں پر چاہیے تریالیس رن نورت گر بال کرائیں گے اور یہ اچھی چوارٹ کے لیے ہے فائن لیک کے جانب اب نے آپ کو روم دیا تھا سویپ کے انداز میں کھیلا ہے بہت رکھنا چاہت یہیں پر گیپ نظر آئے ویرات کولی کو اور یہیں پر انہوں نے کھیلا ہے اور اس چوکے کے ساتھ پریشر کچھ نہ کچھ بھارتیا ٹیم پر کم ہوتا ہوا یہاں پر ویرات کولی اس کے پر فرنڈ سے لیٹ کرتے ہوئے اور پچھلے اور کی آخری گین پر سنگل بنایا اس لیے تھا تاکہ خود سٹرائک کو روٹیٹ کر سکے اور خود بڑی شارٹ کھیل کر مارجن کو کم سے کم کرنے کوشش کریں ریکوائیڈ ہنڈریٹ کو کم سے کم تئیس بالوں پر چاہیے انتالیس رن یہاں پر بھارتے ٹیم کو ویرات کولیس سامنے ٹھہرے ہیں فرنڈو بال کرائیں گے دوسری سور کی اور پھر آپ نے آپ کو روم دیا اور پھر خوبصورت انداز میں گیپ میں کھیلا ہے شاید سرلنکا اپنا سبق نہیں سیکھیا پشکی شارٹ سے یہاں پر فیلڈر ٹھہرانا بہت ضروری ہے کیونکہ ویرات کولی بلکل بھی مشکل نہیں ہو رہی ہے ان کو سویپ شارٹ کھلنے کی فائن لیکٹ کے جانے پر وہ بھی اس طریقے سے اٹھا کر بہت ہی خوبصورت شارٹ اور یہ غلطی کی گنجائش نہیں تھی رسک ضرور رہ رہی ہے لیکن خطروں کے کھلاڑی ضرور ہے ویرات کولی بہت بہتر ریزلٹ بھی مل رہا ہے بائیس بالوں پر چاہیے پینتیس رن پرنینڈوں کو دو بالوں پر دو چوکے مار چکے ہیں ویرات کولی اور اب بائیس بالوں پر چاہیے پینتیس رن کئی نہ کئی کنٹرول میں آ چکی بھارتی ٹیم جس کی وجہ سے ویرات کولی نے سی دیبللے سے کھیلا کوائٹ کے جانے فیلڈر وہاں پر موجود تھا اکیس بالوں پر چاہیے ہوگا پینتیس رن ویرات کولی کو بہتر کھیلنا ہوگا اور بیٹ بال کرائیں گے آ پر اور سی دیبللے سے کھیلا سٹویٹ ڈاؤن دا گراؤن وہاں پر بھی فیلڈر پیلس سے موجود ہے ایک اور ڈوٹ بال اب بیس بالوں پر چاہیے پینتیس رن سو ایوری ڈوٹ بال ویل کریٹ پریشور اور ویرات کولی اور اب فرنانڈو دس سور کی پانچویں گین کرائیں گے اچھی واپسی کی ہے فرنانڈو نے پوائنٹ پر کھیلا ڈوٹ بال اور پہلی دو بالوں پر دو چوکے ضرور لگیتے ہیں بھارتی کیم خاموش یہاں پر لیکن اگلی تین بالوں میں فرنانڈو نے اچھی واپسی کی ہے ویرات کولی کو یہاں پر پھر سنگل لینا ہوگا تاکہ روٹیشن آن سٹرائک انہی کے پاس رائے اور زیادہ بال کرائیں گے اور یہ سلور بال تھی بلہ پہلے سارے اٹھارہ بالوں پر چاہیے پینتیس ٹرن کدار یادف کو چاہیے کہ اب کسی طریقے سے سنگل بنا کر ویرات کولی کو دیں ایکوائر انڈریڈ لگ بگ بارہ کے قریب جاتا ہوا اور اب راجہ پسکا بال کرائیں گے اور یہ کھیلا ہے فیڈلر موجود ہے پائنٹ لیک کی جانے ویرات کولی والی شارٹ کھیلی کوشش کی تھی لیکن اور بھارتی ٹیم یہاں پر پریشر میں آتے ہوئے اور فیڈلر پہلے سے ڈھرا دیا تھا وہاں پر سے لنکہ نے کیونکہ پچھلے آور میں ویرات کولی نے دو بالوں پر دو چوکے اسی ایریا میں مارے تھے شرعہ سیئر یہاں پر آئے ہیں بیٹنگ پھر ایک ست سترہ کا سٹرائک ریٹ ہے سترہ بالوں پر چاہیے بھارتی ٹیم کو پینتیسٹر میرے خال میں شرعہ سیئر کو سنگل بنانا ہوگا ویرات کولی کو دینا ہوگا اور یہاں پر آجا پس کا بال کرائیں گے اور یہ سٹرائٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلہ ہے لیکن فیڈلر وہاں پر موجود رہے گا ایک رنگ آسانی سے ملے گا اور یہ ایک اچھی خبر تمام بھارتے فینس کے لئے کیونکہ ویرات کولی آ چکے ہیں اب سٹرائک پر سولہ بالوں پر چاہیے چونتیس رن اور ویرات کولی اس وقت مکمل طور پر تیار سولہ بالوں پر چونتیس اوبرفکیٹ بال کرائیں گے اور یہ اچھی چوٹ کے لئے ہے کیپ اس کے علاقے اوپر سے زودار چکا جسی کا انتظار تھا سب کو ویرات کولی نے کر دکھایا ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے کیونکہ اس چکے کے بعد اب اندرہ بالوں پر اٹھائیس رن چاہیے ہوں گے ویرات کولی کو اور جس طریقے سے اس اننگ کو سمبالا ہے ویرات کولی نے جس انداز میں کھیل رہے ہیں تحریف کرنی ہوگی اس کیم کی میدان کے چاروں جانب کھیلتے ہوئے یہاں پر چارج سبال چکے ہیں اندرہ بالوں پر اٹھائیس رن اور سرلنکہ کو اگر جیتنا ہے تو ویرات کولی کی وکٹ لینی ہوگی اندرہ بالوں پر چاہیے اٹھائیس رن جب اس کا بول کرائیں گے اپنے آپ کو روم دیا اس دفعہ بہت زور کا کنیک کیا ایپی ٹی مینرز واری شارٹ ہیوڈ سیکس وات آ شارٹ بائی ویرات کولی ویرات کولی نے دکھا دیا کہ نصیب کو سپنر کو فائن لیک کی جانب یہ شارٹ مار سکتے ہیں بلکہ فاسٹ بولر کو بھی مار سکتے ہیں یار کر مارنے کوشش کی تھی لیکن اس کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے پشنی بال چاٹ پیٹ بال تھی اس کو ڈیپ سکیٹ لیک پر کھیلاتا اور ویرات کولی جانتے تھے کہ یہ بول وہ یار کر مارنے کوشش کریں گے اور اب ایک سو باون ہو چکا ہے انڈیا کا بائیس رنچ آئیے اب اوور گٹ بال کر آئے گے اور اچھی شارٹ کے لیے ایک مرتبہ پھر سکیر نیک کے اوپر سے خوبصورہ شارٹ ٹری سکسز ان ار رو اور بھارتے کیمپس پر کش ہوتا ہوا ویرات کولی یہاں پر اس تین چھکوں کے بعد اپنی ففٹی مکمل کر چکے ہیں کیپٹنز نوک کھیلتے ہوئے یہاں پر سر لنکا بہت پریشان اور پریشر میں اور ایک مرتبہ پھر شارٹ بال ڈالی تھی لیکن یہ اٹھائی ہے بہت خوبصورت چار چودہ بالوں پر بائیس رنچ آئیے تھا اور اب چاہیے ہوگا تیرہ بالوں پر سولہ رن تین بیک ٹو بیک چھکے ویرات کولی کے اور ان تین چھکوں سے جو پریشر پڑا ہوا تھا بھارتیہ ٹیم پر وہ لگ پک ختم ہو چکا ہے تیرہ بالوں پر سولہ رن اور یہ کھیلہ ہے پوائنٹ پر فیلڈر موجود ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے سماپ ٹوہ اور اب بارہ بالوں پر چاہیے ہوگا سولہ رن کیا بھارتیہ ٹیم بنا پائے گی سر لنکا ایک نئی سٹریٹیزی کے ساتھ آئیں گے اور ویرات کولی کو کس طریقے سے آف سٹرائک رکھنا ہوگا سر لنکا کو شریعہ سیئر سامنے ہیں اور بارہ بالوں پر چاہیے سولہ رن ورد وکٹ یہاں پر فرنیڈو بھار کر آئیں گے ایک بڑا پرچی کی شورٹ بھاری ہے پائن لیک کی جانب ویرات کولی سے سیکھ چکے شریعہ سیئر یہ چوکا تو وہ غلطی جو سر لنکا نے فیلڈ سیٹ اپ بنا کر پہلے کی تیمو دوبارہ دھولاتے ہوئے اس دفعہ شریعہ سیئر نے مکمل طور پر گیم کی کمپلیکشن چینج کر دی ہے اس سے پہلے تین بالوں پر تین چھکے ورات کولی نے مارے تھے انہوں نے تو بلکل ہی گیم کو بدل دیا تھا جب سولہ بالوں پر چونتیس رنج آئیے تھا اور اب وقت آگیا ہے کہ گیارہ بالوں پر بارہ رنج آئیے تو اب دیکھ کر کھیلنا ہوگا وکٹ نہیں دینی ہوگی بھارتے ٹیم کو فرنینڈو بال کر آ رہے ہیں یہاں پر دوسری بال کر آئی گیا فیلڈر موجود رہے گا فرنینڈو کی یہ خاصیت ہے پچھلے بھی آور میں دو چوکے ضرور کھای تھے لیکن انگر ہی چار بالیں بیٹ کر آئی تھی اور اب فرنینڈو دوبارہ پہلی بال پر چوکا ضرور کھایا لیکن بیٹ کر آ رہے ہیں یہاں پر تیسری بال کر آئی گیا اور یہ ایک اور بھی اچھی بال تھی یہ باؤنس ٹلیوری تھی بہت بہترین آرم بال تھی اور اب نو بالوں پر بارہ رن چاہیے ہوگا یہی ٹیکنک ہے فرنینڈو کی وردگیٹ بال کر آئیں گے یارکر بال تھی اور یہ پھر فائن لیک کی جانے فائن لیک اپ ہے پیچھے گورفیڈل ٹھہرا ہے تو فرنینڈو اپنی سکلز یوز کرتے ہوئے تین بیک تو بیک ڈوٹ بال آرٹھ والوں پر چاہیے ہوگا بارہ رن اور مشکلات میں بھارتی ٹیم یہاں پر پڑتے ہوئے پڑا پھر کیلہ آیا ہے فائن لیکن لیکن فیلڈر وہاں پر زفا موجود ہے اور یہ آؤٹ ہو چکے ہیں زبردست گیم کرتے ہوئے یہاں پر سر لنکا کے ٹیم اپنی غلطیوں سے سیدھتے ہوئے اس دفعہ شراہ سیئر کو بلکل ہلنے نہیں دیا اور ایک اور پلان ان کا کہ ویرات پولی کو آف سٹرائک رکھنا ہے اس پلان میں بھی کامیاب ہوتے ہو یہاں پر اور یہ خوبصورت چارٹ با نگوشت کی تھی لیکن فیلڈر چکے وہاں پر پہلے سے موجود تھا اور سر لنکا خوبصورت کیچ پکڑا ہے یہاں پر اور کیل راہول اس پر اٹیک پڑا ہے ایک سوئر کورن کا سٹرائک گریٹ ہے بھارتیہ ٹیم پریشر میں لیکن اس طرف سے ویرات پولی آ چکے ہیں بارہ رنڈ چاہیے سات بالوں پہ ورزکیٹ یابر بول کرائیں گے ویرات پولی کو اور یہ کھیلا ہے سیدھے بلل سے اور فیلڈر موجود رہے گا سنگل نہیں بنا سکے ملنگا آخری عور کرائیں گے اور بھارتی ٹیم کو اس آخری عور میں بارہ رنڈ چاہیے ہوگا کیل راہول سامنے ہے کیل راہول کو اور کچھ بھی نہیں کرنا کیل راہول کو صرف اور صرف سٹرائک روٹیٹ کر کے ویرات پولی کو دینا ہے جو کہ چمون پر ٹھیرے ہیں چھے بالوں پر چاہیے بارہ رنڈ ورزکیٹ یابر بول کرائیں گے کیل راہول اور یہ بلہ بہت لیٹ گھمایا اور یہ آؤٹ دے دیا ہے اور بہت ہی خطرناک سیچویشن بھارتی ٹیم کے لیے کیل راہول آؤٹ ہو چکے اور کہدار چاہتا با چکے ہیں اس وقت میدان میں میچ اس وقت سنسلی خیز لمات میں داخل ہوتا ہوا پانچ بالوں پر چاہیے بارہ رنڈ ویرات کولی کو کسی طریقے سے روٹیٹ کر کے دینا ہے اور یہاں پر بال کرائیں گے آف سائیڈ پر کھلنا چاہتے تھے لیکن کمپلیٹلی بیٹ ہوئے چار بالوں پر بارہ رنڈ میچ اس وقت سنسلی خیز لمات میں داخل ہوتا ہوا چار بالوں پر چاہیے بارہ رنڈ سنگل بنا کے دینا ہے کدار یادب نے اور یہ اچھی چوارٹ ضرور کھیلی ہے لیکن بہت اچھی چوارٹ چوکا کدار یادب نے چوکا ضرور مارا لیکن کسی طریقے سے ویرات کولی تک پہنچنا ہے ان کو کیونکہ میچ صرف اور صرف ویرات کولی جتما سکتے ہیں اور کسی میں اتنا دم نہیں تو اسی لوس بول تھی کدار یادب نے اس کو بہتر انداز میں کھیلا اور گیپ ضرور ہونا ویرات کولی جو سنگل لینا چاہتے تھے اس چوکے کو دیکھ کر تھوڑا سا پیچھے ہو گئے اور اب تین بالوں پر چاہیے آٹھ رن میچ کے اختتام لما تین بالوں پر چاہیے آٹھ رن کدار یادب کو چاہیے ہوگا کس طریقے سے سٹرائک کو روٹیک کر کے دے ویرات کولی سامنے ٹھہرے ہیں اور ورز وکٹ یا بر بول کرائیں گے اور یہ آف سائٹ پر کھیلا ہے سنگل آرام سے بن جائے گا نہیں بلکہ یہاں پر وکٹ گر چکی ہے اور یہ وکٹ ضرور گری ہے لیکن اس طرف سے ویرات کولی نے دوسرے اینڈ پر آ چکے ہیں تو یہ وکٹ ضرور گری ہے بھارتی ٹیم کو جھٹکہ ضرور لگا ہے لیکن بھارتی ٹیم کے لئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ویرات کولی اب اس اینڈ پر آگئے ہے بیٹنگ اینڈ پر کسی طریقے سے سنگل لینا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے اب دیکھتے ہیں کیا ہو پائے گا سو ویرات کولی ٹھیلے ہیں دو بالوں پر چاہیے آٹھن ورڈز وکٹ بال کر آئے گا نکل کر کھیلا اور اب بہت پہ درین چوارٹ کے لئے ہے یہ ایک کور کے اوپر سے شکا ہے ویرات کولی کا بہت خوبصورت شورٹ میچ کی کمپلیکشن چینج کرتے ویرات کولی کا یہ چوتھا شکا ہے سنگ میں یاد کرمانی کوشش کی تھی قطمو کستعمال کیا لو فل ٹاؤس بنا اور بلے کو گھومایا اب تک کا سب سے بڑا اور لمبا چھکا یہ لگ بگ نائٹی فائیو میٹر کا چھکا ہے اور اب ایک بال پر چاہیے دو رن کیا ویرات کولی کر پائیں گے میچ اس پک سلسلی خیز نمات میں ملنگا بال کرائیں گے اوپر دی بال کرائیں ویرات کولی کولی اٹھا دیا ہے بہت خوبصورت جوارٹ ٹیپس کے لگ کے اوپر سے یہ ایک اور چھکا یہ باچوا چھکا ویرات کولی کا نظرین یہ چھکا پڑا ہے بلکہ ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کو جتوا دیا انڈیا تیم ملکٹ سے جیت گئی اور میرا دو نیچ ویرات کولی رہے تمام بھارتی فینز اور بھارتی ٹیم کو مبارک بار اگر ایسی ویڈیو آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو پر تک پر ویڈیو کو لائک کریں اور روٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن پر ضرور پرس کریں چینل کو سبسکرائب کریں